اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میں آپ کا ہوس جنید بغدادی آج آپ کے لئے لیکر آیا ہو تین ملہ ڈبا سٹوڑی کا گھر ناظرین یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گھر ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے یہ انہوں نے بہت ہی شوق کے ساتھ یہ گھر بنائے ہیں سب سے پہلے جن ناظرین نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پولی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ ناظرین آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت گھر بنائے گیا ہے ایلومینیم کی جو علماریز لگائی گئی ہیں گلاس لگائے گئے ہیں وہاں پہ گلاسوں کے ساتھ وال پیپر بھی لگائے گیا ہے ناظرین جیسا کہ میں آنے آپ کو پتایا ہے کہ بہت ہی شوق سے یہ گھر بنائے گیا ہے تو جو چیز شوق سے بنائی جاتی ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی اور خوبصورت بنائی جاتی ہے ریجسٹری انتقال والا یہ گھر ہے ستارہ فوٹ اس کا فرنٹ ہے چالیس فوٹ اس کی لینٹ ہے چاروں جو اس کی دیواریں ہیں وہ نو انچ کی دیواریں ہیں اور ناظرین یہ جو مین روڈ ہے اس کے سامنے یہ ناظرین بیس فٹ کا یہ روڈ ہے وابڑا کی بجلی موکے پہ موجود ہے یہ میں آپ کو لیپ سائٹ سے بھی آپ کو دکھا دوں یہ کانر سے تقریباً دوسرا گھر بنتا ہے اور اس کو تین رستے اپروچ ہوتے ہیں فیس ون کا فیس ٹو کا اور ای بلوک کا بھی گلی نمکہ یہ ناظرین میرا کونٹیکٹ نمبر ہے آپ مجھے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ٹیکس کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں یہ ناظرین گھر کا آپ کو دوبارہ سے فرنٹ کا میں وزٹ کروا دوں یہ فرنٹ پہ روگوال ہوا پڑا ہے روگوال کا جن ناظرین کو پہلے پتا ہے تقریباً دس سال کی گرانٹی ہوتی ہے روگوال کہیں پہ بھی نہیں جاتا یہ ناظرین گراج گراج آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ناظرین بہت خوبصورت ٹائل ورک ہوا پڑا ہے یہ ناظرین چیک کریں آپ کی چھوٹی گاڑی مہران ویگن آر وہ ایزیلی اس گھر میں کھڑی ہو سکتی ہے یہاں سے اگر ہم سیدھا جائیں گے آگے آجائے گا ٹی وی لانچ اور وہیں کے ساتھ ہی ہے کچن اور رائٹ سائیڈ پہ آجائے گا ڈرائنگ روم یہ ناظرین اس کا شیلنگ ڈیزائن آپ چیک کریں اس گھر میں بیڈ روم میں کچن میں درائنگ روم میں گراج میں جو شیلنگ ڈیزائن ہے وہ ڈیفرنٹ شیلنگ ڈیزائن ہے یعنی جو ابھی تک ہمزہ ٹاؤن میں کسی بھی گھر میں نہیں ہے اور بڑا کلر کمبینیشن کیا گیا ہے شیلنگ ڈیزائن میں یہ ناظرین آپ کو میں وزٹ کروا دوں اس کا درائنگ روم کا یہ درائنگ روم ناظرین آپ چیک کریں اس کا جو ٹائل ور کے وہ ماشاءاللہ چیک کریں آپ یہ ناظرین چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا ہے اور یہ ناظرین اس کا چیک کریں آپ اس کا شیلنگ ڈیزائن یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بڑا کلر فول گھر یہ بنایا گیا ہے چوکلیٹ جامنی کلر اور وائٹ کلر کا کمبینیشن کر کے اور یہ سامنے نش بنائے گی ہے نش میں شیلنگ استعمال کر کے وہ اس کو چوکلیٹ رنگ دیا گیا ہے یہ جیسے ہی ہمیں اور اس کا میں ایک اور آپ کو بتا دو اس میں جو دروازے ہیں وہ پیور لکڑی کے دروازے ہیں اور سولنگ گیج کی جو انسی چادر کی چوگاٹھیں یوز کی گئی ہیں یہ ناظرین چیک کریں اس کا آجاتا ہے ٹی وی لانچ اور ساتھ ہی آجے گا اوپن کچھن یہ ناظرین چیک کریں اور ساتھ ہی اس کا شیلنگ ڈیزائن شیلنگ ڈیزائن وہ ہی کلر لائٹ جامنی کلر اور یالو کلر اور چوکلیٹ کلر اور وائٹ کلر کا کمبینیشن اور نیچے ٹائل ماشاءاللہ بہت ہی عالا اس گھر میں ماشاءاللہ جو بھی چیز لگائی گئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت ہی شکین قسم کا ہمارے یہ انویسٹر ہیں انہوں نے ابھی یہ پہلا گھر ہی ہمارے حامزہ ٹاؤن میں یہ بنائیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا بنائیا ہے دو گھر اور ان بھائیوں نے سٹارٹ کی ہیں یہ ناظرین چیک کریں ابھی سٹیل ریلنگ ہے اس کا ابھی کام ہو رہا ہے اور یہ ناظرین ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا اوپن کچن اوپن کچن میں یہ کیبنز اور سارٹ ٹائل ورک ٹائل کا اور جو لکڑی کا کام کیا گیا ان دونوں کو کلر کمبینیشن بہت ہی پیارا بنائے گیا اسی طرح سلاپ جونسی ہے ماربل اس کو بھی اسی ڈیزائن کے ساتھ میچ کیا گیا ہے اور اس کا میں آپ کو درائنگ روم اوپن درائنگ روم کا دوبارہ سے وزٹ کروا دوں یہ ناظرین چیک کریں اور ناظرین نے آپ کو بتاتا چلو یہ بھی ریجسٹری انتقال والا گھر ہے الحمدللہ میں جو بھی گھر آپ کو دکھاؤں گا ریجسٹری انتقال والا گھر ہوگا جو آپ کیش پہ بھی لے سکتے ہیں اور جو گورنمنٹ کی سکیم ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میرا پاکستان میرا گھر سکیم اس کے تحت بھی آپ یہ گھر لے سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ویڈیو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کریں گے یہ اس کا ناظرین ہے بیڈروم بیڈروم میں یہ تھری ڈول علماری ہے ساتھ شیلنگ ڈیزائن آپ نے ویزٹ کر لیا ہے اور ناظرین یہ دیکھیں آجے گا بات اٹیش بات کا بھی بہت ہی زبردست بہترین کمبینیشن ٹائل ورک اور اوپر آجے گا شیلنگ ڈیزائن ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ گھر بنے گئے میں اس گھر کی جتنی بھی تعریف کروں میں اونر سے کہہ رہا تھا کہ اس کے باہر یہ اس کے دروازوں کا ماشاءاللہ آپ کام دیکھیں بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ ہیں سیڈیاں سیڈیوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک انڈ گولڈ بلیک انڈ گولڈ جونسا ہے ماربل اس کا استعمال کیا گیا ہے اور سامنے ٹائل لگائے گی یہ وائٹ کلر کی یہ ہمارے فلکشیر بھائی ہیں اگر بعض دفعہ میرا نمبر نہ ملے جس طرح کہ آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوں گی پریندوں کی میں آج بھی اپنے گاؤں آیا ہو یہاں پہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس ویڈیو کی یہاں پہ میرا نمبر بعض وقت آف ہو جاتا ہے تو آپ فلک بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ اوپر والا فلور ہے جیسے ہم اوپر آتے ہیں تو آپ کا آ جاتا ہے ٹی وی لانچ اس سے رائٹ سائیڈ پہ آ جاتا ہے ایک ماسٹر بیڈ اسی کے ساتھ ہے کچن سیپرٹ کچن ہے اور وہیں سے سیڈیاں جونسی ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں یہ ناظرین میں پہلے آپ کو کروا دو کچن کا یعنی ایک کچن نیچے اور ایک کچن اوپر اور آپ اس طرح سے پارٹیشن کی گئی ہے کہ رینٹ آؤٹ اگر آپ اسے کریں تو ایزی لی ایک نیچے جو فیملی اس کو ڈسٹرپ کیے بغیر وہاں سے سیپرٹ ڈور دیا گیا ہے جو آپ سیدھا رینٹ آؤٹ والی جو فیملی ہے وہ اوپر چلی جائے گی نیچے والی فیملی کو ڈسٹرپ کیے بغیر یہ ناظرین اوپر کچن کے ساتھ ہی آجے گا ایک ماسٹر بیڈ بیڈ کے ساتھ اٹیچ بات اور یہ چوکلٹ اور وائٹ کلر کا کمبینیشن کر کے یہ ایک شیلنگ ڈیزائن اور اس کمرے میں بھی دی گئی ہیں الماریز اور ناظرین آپ اس کا بات چیک کر سکتے ہیں بات میں تمام اسیسریز انسٹالڈ ہیں ٹائل ورک جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ بہت اچھا ٹائل ورک کیا گیا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ سے اس کا ٹی وی لانچ کا وزٹ کروا دوں اور ساتھ جو دوسرا ماسٹر بیڈ ہے اس کا آپ کو وزٹ کروا دوں یہ اوپر والے پورشن پر جیسا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ابھی سمان وہاں پہ ورکرز کا رکھا ہوا ہے تو کام اس میں ابھی ہو رہا ہے الحمدللہ یہ آجتا ہے تیسرا اٹیش بات اور یہ جو سامنے وائٹ کلر کی جو دوار آپ کو نظر آ رہی ہے تینوں بیڈ میں یہاں پہ ابھی وال پیپر انسٹال ہوں گے اور یہ سامنے تھری ڈور علماری یہاں سے ناظرین ہاں جو ہے اوپر چھت کی جانب اگر ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو وزٹ کروا دوں یہ ٹیریس یہ کیچن کیچن کو جیسے ہی ہم ڈور کھولیں گے آگے آجائے گا ٹیریس یعنی تین مرلے میں آپ کو ڈرائنگ روم بھی مل رہا ہے گراج بھی مل رہا ہے ٹی وی لانچ بھی مل رہا ہے اوپر جیسے ہی ہم آتے ہیں وہاں پہ بھی کچن مل رہا ہے ساٹھ ٹیریس بھی مل رہا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اس کا ڈیزائن بنائے گیا ہے میپ اس کا بنائے گیا ہے اور ٹیریس بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بنائے گیا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم تیسرے پورشن پہ جاتے ہیں اوپر چھت کی طرف جاتے ہیں تو یہ سیڈیوں پہ دیکھیں ناظرین وانا نورملی ٹویرہ یا بوٹی سینہ یا بادل کا استعمال کیا ہوتا ہے لیکن اس پہ یہ بلیک اینڈ گولڈ جو ماربل ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے ناظرین گھر کی میں آپ کو پرائز بتاتا چلو اس کے صرف ففٹی ٹو بونجہ لاک روپے اس کی گھر کی ڈیمانڈ ہے صرف یہ آپ دیئے گیا ہے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو لوکیشن سینڈ کر دیں گے باقی گھر آپ کو انشاءاللہ وزٹ کروا